اچھا بتاؤ آواز آرہی ہیں میری میسیج کر کے بتاؤں ہمیں آواز آرہی ہیں یا نہیں آرہی ہیں میری اچھی بات ہے اچھا سر آج کا جو ہموں کا ٹاپک ہے again it is one of the not I would say important area بلکہ compulsory area ہے یا ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے ابھی تک سات آٹھ ٹاپکس پاچھے ہموں کے ٹاپکس ہو چکے ہیں اس میں سے کچھ بڑے بڑے ٹاپکس بھی تھے الحمدللہ we are done with that اب ہم لوگ ایک اپنا اہم اہم نہیں بلکہ جو ہے compulsory area جو 20 marks کا آنا ہی آنا ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو I would like all of you to be very attentive here اچھا سر ایک کام کر لو پہلے جو سامنے لکھا ہوئے اسے جلدی سے copy کر لو جو سامنے لکھا ہوئے اسے جلدی سے copy کر لو ٹھیک ہے نا آئیے 16 جلدی سے copy کر لو سر اس کی ویٹیج جو ہے میں واپس ریپیٹ کر رہا ہوں اس کی جو ویٹیج ہے یہ تقریباً جو ہے 20 سے 25 marks کی ٹھیک ہے نا یہ آئیے 16 depreciation کے نام سے تم لوگوں نے جو ہے already introduction to accounting میں پڑھا ہے اب جو ہے اصولاً 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 تم لوگوں کو جو ہے اگر میں صرف ریویلیویشن اور جو ہے کیا کہتے ہیں ریویلیویشن اور disclosures کروانے چاہیے but again تم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں short term memory loss ہو میری طرح تو ہو سکتا ہے کوئی topic جو ہے تم لوگ پرانا جو ہے وہ basics تمہاری نہیں بنیوی ہو بنیوی ہو تو بھول گئے ہوگے ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں جو ہے پہلے basics تم لوگوں کو پکی کرواؤں گا جلدی جلدی اس کے بعد میں تم لوگوں کو FR1 کے area پر لے جاؤں گا تو I would like all of you کہ تمیز سے class لینا کیونکہ تم you will appreciate کہ اس topic کے ساتھ جو ہے 5 topics اور 1 سے لکھیں وہ الگ بات ہے کہ اس میں سے 4 topics ہم وہ کر چکے ہیں 23, 20, 40 ٹھیک ہے نا تو جو ہے اب ہم here 16 کریں گے تو یہ تم سمجھ دی تو ان areas میں سے یعنی یہ جو fixed assets کے areas ہیں اس میں تقریباً 35 سے 40 ماک کا سوال آتا ہے ٹھیک ہے نا تو سر اس کو copy کر لو تو جلدی سے message کر کے بتاؤ copy کر لو تو جلدی سے message کر کے بتاؤ شابش copy کر لو تو message کر دو group پہ message کر دو class start ہوگی groupem message کر دو groupem message کرو جلدی سے message کرو مجھے موسیقا 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 سر کپی ہو گیا بات کریں کپی ہو گیا سر بات کریں موسیقا موسیقا سجر سر دیکھو اگر میں آئیے سکسٹین کی بات کروں پروپرٹی پلانٹ این اکیپمنٹ پروپرٹی پلانٹ این اکیپمنٹ کیا چیز ہوتی ہے سر پروپرٹی پلانٹ این اکیپمنٹ ہر وائشٹ ہوتا ہے جو آپ نے بزنس میں استعمال کے لیے لیا ہو اور جو آپ کو ایسا لگتا ہو کہ آپ کو ایک سال سے زیادہ کا بینفٹ دے گا اور وہ آپ کے لیے مٹیریل ہو ٹھیکن اگر تو یہ تین باتیں ہیں کسی بھی ایچٹ میں تو وہ آپ کا پی پی ای کہلائے گا اور وہ آئیے سکسٹین میں ڈیل ہوگا اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی مسن ہے تو وہ پی پی ای نہیں کہلائے گا وہ کچھ اور کہلائے گا بہت پی پی نہیں کہلائے گا میں واپس ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سر کون سے آئیٹم کو آپ پی پی کہتے ہو تو سر وہ ایچٹ جو آپ نے اس نیت سے خریدا ہو کہ آپ اس کو بزنس میں استعمال کرو گے بیچو گے نہیں بزنس میں استعمال کرو گے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو ایک سال سے زاندہ کا بینفٹ دے گا اور وہ آپ کے لئے مٹیریل ہے تو وہ پی پی ای کہلائے گا اب سر یہ تو تھی دیفنیشن اب پی پی ای میں سر جو ہے دو تین چیزیں اب سر پی پی ای میں جو ہے دو تین چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ بچوں رکو چیزیں آتی ہیں اچھا سر تو پی پی ای میں واپس ریپیٹ کر رہا ہوں ہر وہ ایسٹ جو آپ نے اس نیت سے خریدا ہو کہ آپ اسے بزنس میں استعمال کرو گے اور وہ آپ کو ایک سال سے زیادہ کا بینفٹ دے گا اور وہ آپ کے لئے مٹیریل ہو اچھا فور اگزا سر مٹیریل کا مطلب کیا ہے بھائی مٹیریل وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر میں تو میں اسٹینڈر کی بات کروں تو ہر وہ چیز جو آپ کے ڈیسیجن میکنگ کو امپیکٹ کرے وہ مٹیریل ہے مگر نورمال ہی تمہارے لیول کے لیے میں بتاؤں سر پانچ ہزار روپے سے کم کی اگر کوئی بھی چیز ہے نا وہ ایم مٹیریل کہلائے گی اور اس سے اوپر کی چیز مٹیریل کہلائے گی اس کا مطلب سر کیلگولیٹر ہے کوئی کمپنی کیلگولیٹر خریدتی تو کیا وہ اس کا پی پی کہلائے گا نہیں سر نہیں حالانکہ وہ بزنس میں استعمال کے لیے لے رہے گی وہ ایک سال سے زیادہ کا بینفٹ دے گا کیلگولیٹر مگر وہ مٹیریل نہیں ہے کمپنی کے لیے یہی وجہ ہے کہ کیلگولیٹر کو آپ پی پی ای نہیں کہتے ہیں مانتے ہو یا نہیں مانتے مانتے ہو یا نہیں مانتے بولو نا سر یہ کیلگولیٹر کی ایگزامپل جو ہے آئی کیپ کا ایگزامپل کی بڑی فیوریٹ ایگزامپل ہے وہ تین چھار دفعہ جو ہے وہ پوچھ چکا ہے صحیح ہے نا سر میں واپس ریپیٹ کر رہا ہوں ہر وہ ایسے جو آپ نے اس نیت سے خریدہ ہو کہ آپ اسے بزنس میں استعمال کرو گے اور وہ آپ کو ایک سال سے زیادہ کا بینفٹ دے اور وہ انٹیٹی کے لیے مٹیریل ہو مٹیریل کیا ہوگا سر پانچ ہزار روپے یا اس سے کم کی جو بھی چیز ہوگی اب پروپرٹی کے اندر فردر دو چیزیں آتی ہیں زمین اور بلڈنگ ماشاء اللہ یہ والا چارٹ ہم لوگ اولیڈی پڑھ چکے ہیں تو تمہوں کو یہ آتا ہے کہ سر پروپرٹی اگر تو بزنس نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے تو یہ آئی ایس سکسٹین میں آئے گی اور اگر یہ پروپرٹی رینٹل یا کیپٹل اپریسییشن کے لیے رکھی ہوئی ہے تو یہ آئی ایس فوٹی میں آئے گی جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو یہ چارٹ جو ٹی ڈائیگرام میں نے بنانے بھائی ہے ٹری ڈائیگرام یہ اولیڈی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں آگے بڑھیں سر آگے بڑھیں سر آگے بڑھیں سر جلدی سے بتاؤ آگے بڑھیں آچھا سر اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سر پی پی جو ہے یہ بہت بڑا ہیری ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں پی پی ای میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں دوسرا دیکھو یاد رکھو پی پی میں نے یہ چار میجر چیزیں انیشن میجرمنٹ جو تم لوگوں نے انٹرڈکشن پر اکاؤنٹین میں پڑھا سبسیکونٹ میجرمنٹ اب سبسیکونٹ میجرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پی پی کو کس ویلیو پر رکھو گے کاسٹ موڈل یا ری ویلیویشن موڈل اس میں سے کاسٹ موڈل تم نے انٹرو میں پڑھا پھر چینجن ایسٹیمیٹ وہ تم ری ویلیویشن موڈل جو ہے تمہیں فر ون میں پڑھو گے پھر چینجن ایسٹیمیٹ بھی فر ون میں پڑھو گے اور ڈسکلوجر بھی فر ون میں پڑھو گے ٹھیک ہے نا تو سر یہ جو چار میسے جو تمہارے دھائی کے قریب ٹاپک وہ تم نے فر ون میں پڑھنے باقی تم انٹرو میں پڑھ چکے ہوں مگر میں سارا کا سارا تو میں واپس پڑھاؤں گا صحیح ہے نا کیونکہ تم لوگ ننیک آکے تو سر ایک کام کرو جلدی سے یہ کاپی کرلو شابش جلدی سے کاپی کرلو پھر ہم انیشیل میجرمنٹ سے بات کرتے ہیں سر انیشیل میجرمنٹ کا کیا ہوتا ہے مطلب سر جب ہاں پیسٹ خریدتے ہو تو ڈے ون پر کس ویلیو پر رکھتے ہو یہ کہلاتا ہے انیشیل میجرمنٹ جلدی سے کاپی کرلو بچوں شابش جلدی یلی کاپی کرلو شابش انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو تم لوگ اگر میرا ساتھ دو اچھا کل بھی تم لوگ میں نے کلاس لگائی یہ پتہ ہے نا تم لوگ بارہ سے چار سر ابھی تم لوگ میرا ساتھ دو انشاءاللہ تم لوگ پاسپیپرز کے ساتھ جو ہے میں جنوری تک ریپ اپ کروا دوں صحیح ہے نا جنوری کے اند تک یہ جنوری کے اند تک جو ہے میرا اپ کروا دوں جلدی سے کاپی کرلو شابش جلدی یلی کاپی کرو انیشل میجرمنٹ کاپی کرو پھر بات کرتے ہیں جلدی یلی کاپی کرو چھتی 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 جلدی جلی کاپی کرلو کاپی لازمی کریں گے کاپی لازمی کریں گے موسیقی 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 ہاں بھئی کاپی کر لیا یا تم لوگ عجیب نہیں پا لی ہو سو جاتے ہو چلو اچھی بات ہے سر اب دیکھو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر دے ون پہ انیشلی آپ پی پی کو کس ویلوی پر میجر کرو گے دے ون پہ تو سر اب ایڈ اسٹیٹس اب گوھر سے سننا سر بچمن میں تم لوگوں نے انیونٹری بھی پڑھا ہے اس میں کیا رول پڑھتے تھے کہ سر پوائنٹ آف پرچیس سے لے کے انیونٹری کی بات کر رہا ہوں سیلیبل کنڈیشن میں لانے تک جو بھی کسٹ ہے انکم انکر ہوگی اسے انیونٹری کی کسٹ کا حصہ بنائیں گے پڑھتے تھے نا سوائے ریفنڈیبل ٹیکسز اب نارمل چارجز نون انسیڈنٹل چارجز یہاں بھی بھائی رولے بس تھوڑی سی ٹویکنگ ہے یہ انیشن میجرمنٹ وادہ ایریا جو ہے ذرا یہ کوپی کر لو تم لوگ پھر میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں جل جل دی کوپی کر لو سر میں واپس ریپیٹ کر رہا ہوں ابھی تک ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے ہم نے پڑھا کہ سر پی پی ہوتا کیا ہے پھر ہم نے پڑھا کہ سر ہمارے پاس کون کونسی ٹاپکس ہیں پی پی میں پھر ہم نے پڑھا کہ سر جو ہے کیا کہتا ہے پی پی جو ہے انیشنی آپ کس ویلیو پر میں چل کرو گے صحیح ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کا بھنا کرے کیا کہتا ہے ہم نے یہ پڑھا کہ سر اگر تو پروپرٹی آپ کی ہے اور آپ کا ارادہ ہے رینٹل یا کیپٹل اپریسییشن کا تو پھر جو ہے سر وہ پروپرٹی آپ کی آئی اس فورٹی میں جو ہے وہ کٹیگرائز ہوگی رہا در دن آئی اس سکسٹی ٹھیک ہے جلدی سے کپی کرو پھر مجھے میسیج کر کے بتاؤ مجھے 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 جو ہے مجھے 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 موسیقا 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 ہی کوپی کر لیا بات کریں کوپی کر لیا بات کریں آج ازاں ڈسکس کرتے ہیں میں اچھا سر دیکھو یار انیشیلی نا پی پی آپ کا پوائنٹ آف پرچیس سے لے کے یوزیبل کنڈیشن میں آنے تک جتنی بھی کسٹ یا انکم انکر ہو اسے پی پی کی کسٹ کا حصہ بنائیں گے سر یوزیبل کنڈیشن کیا ہوتی ہے فور ایک زامپل تم نے ایک پلانٹ خرید ہے یو ایس ایس ہے وہ تمہیں آکے لگانا ہے لانڈی میں اب لانڈی میں پلانٹ آ گیا مگر وہ یوزیبل کنڈیشن میں آیا ہے نہیں سر جب وہ باقائدہ لانڈی میں آکے تمہاری فیکٹری میں انسٹال ہو جائے اور ریڈی ٹو بی یوزڈ کنڈیشن میں آ جائے تو وہ پوائنٹ کہلائے گا یوزیبل کنڈیشن اچھا سر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے یہ تو نارمل سی چیزیں ہیں کہ سر اگر آپ نے لیٹسے مال خریدا ہے پلانڈ خریدا ہے اب پلانڈ کے اوپر لیٹسے آپ امپورٹ ڈیوٹی پے کرتے ہو آپ جو ہے کسٹم ڈیوٹی پے کرتے ہو کلیرنگ چارجز پے کرتے ہو آپ جو ہے وہ ٹیسٹ ریننگ کاسٹ پے کرتے ہو وہ تو ساری کی ساری باتیں سمجھ آتی ہیں مگر سر پلانڈ سے ریلیٹیڈ ایک بڑی انوکی کاسٹ ہے وہ ہے ڈیسمنٹلنگ کاسٹ یا ڈی کمیشننگ کاسٹ سر ڈیسمنٹلنگ کاسٹ یا ڈی کمیشننگ کاسٹ کیا ہوتی ہے کہ سر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا لیٹسے آپ کو پتا ہے یہ پلانڈ اتنے مہنگے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ کمپلیکس قسم کے ہوتے ہیں نا کہ پلانڈ جتنا زمین کے اوپر ہوتے ہیں ہوتے ہیں زمین کے اندر ہوتے ہیں تو باقیتہ انسٹالیشن کے لیے باقیتہ پورے پورے جیسے تم نے موویز میں دیکھا ہوگا نا کہ جو ہے کوئی اگر کوئی بڑا انڈسٹریلیز جو ہے جب وہ پلانٹ لگانا چاہتا ہے یا فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو گاؤں کے مکھیوں سے بات کرتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے لے لو اور یہ اپنے گاؤں کو لے کے کہیں اور چلے جاؤ وہ کیوں کیونکہ جتنے بھی پلانٹس لگتے ہیں نا سر اتنے بعض اوقات کمپلیکس ہوتے ہیں کہ وہ پوری پوری آبادیوں کے لیے جو ہے نا یعنی پوری پوری آبادیوں کے اوپر مبنی ہوتے ہیں پوری پوری اسمبلی لائنز ہوتی ہیں سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہیں میری بار تو سر گورنمنٹ بولتی ہے بعض اوقات کمپنیز کو کہ یار دیکھو آپ جیسے انسٹال کر رہے ہو نا تو جب آپ اس کے بینفٹ لے لو بیس پچھس تیس سال بعد تو پھر آپ اس کو ڈسمنٹل بھی کرنا ڈی کمیشن بھی کرنا اور اس جگہ کو اسی حالت میں لے کر آنا ٹھیک ہے نا تاکہ رہنے کے قابل ہو سکے تو سر وہ جو کاؤسٹ ہوتی ہے وہ جو ری وہ جو سر ری لوکیشن کاؤسٹ ہوتی ہے یا سر وہ جو ہے ری ہیبیلیٹیشن کاؤسٹ ہوتی ہے یا وہ جو ڈی کمیشننگ کاؤسٹ ہوتی ہے اس ٹیڈرڈ بولتا ہے اسے بھی آپ پی پی کی کاؤسٹ کا حصہ بناوگے اب سر ادھر ایک بہت امپورٹن بات ہے مجھے بتاؤ یہ جو آج اگر تم ایسٹ کھرید رہے ہو تو وہ جو ڈیسمنٹلنگ کاؤسٹ ہوگی وہ داہری سی بات ہے کہ آج فورا نہیں ہوگی وہ چار سال بعد ہوگی دس سال بعد ہوگی بیس سال بعد ہوگی تو یہ چیز تو تم بہتر سمجھ سکتے ہو کہ سر وہ جو سو روپے لٹسے آج سے دس سال بعد سو روپے خارج ہونے تو سر ان سو روپے کی ویلیو آج جو ہے لٹسے عمر مجھ سے سو روپے لیتا ہے اور مجھے بولتا ہے ایک سال بعد میں آپ کو دوں گا تو ایک سال بعد میں سے سو روپے تھوڑی نہ لوں گا کیونکہ سو روپے کی ویلیو تو obviously کم ہو گئی ہوگی میں اس کو بولوں گا کہ بھئی تم مجھے سو روپے کی جگہ ایک سو دس روپے دے صحیح ہے نا آج سے ایک سال بعد کیونکہ considering کہ ویلیو ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے کرنسی کی ویلیو تو سر ایک سو دس کو میں نے کیا کیا ایک سو دس روپے فیچر ویلیو ہے اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہے سو روپے تو اسی طریقے سے اگر تو ڈس مینڈلنگ کاؤسٹ آپ نے فیچر میں بے کرنی ہے تو آپ اس کی پریزنٹ ویلیو رہو گے اور پریزنٹ ویلیو کے لئے کونسا فارمولا یوز کرتے ہیں کمپاؤن انٹریسٹ کا فارمولا ایک اگزامپل کر لیتے ہیں دس مینڈلنگ کاؤسٹ لیٹس سے میں نے ایک ایسٹ کھرید کس کی کاؤسٹ ہی ہزار روپے اور مجھے دس مینڈلنگ کاؤسٹ انکر کرنی ہے سو روپیہ پانچ سال پا اور ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے تلس پرشنٹ تو میں نے ہزار روپے کی کاؤسٹ بلس ڈی کمیشننگ کاؤسٹ کیسے میں نے کیلکیولیٹ کی سر ادھر دیکھ لو ذرا ڈی کمیشننگ کاؤسٹ تو وہ 1062 سے بک کروں گا مانتے ہو یا نہیں مانتے سر انٹری کیا پاس ہوگی سر سر میں پی پی 1062 سے ڈیبٹ کروں گا کیش ہزار سے کروں گا اور پرویجن فور ڈی کمیشننگ کاؤسٹ کیونکہ ابھی تک تو پی نہیں ہوا ہے تو 62 سے کروں گا مانتے ہو یا نہیں مانتے بولو نا آرے بیٹا بولو نا سر کلیر ہے سر آپ کو ڈس مینڈلنگ کاؤسٹ کو ڈسکاؤنٹ کر کے پریزنٹ ویلیو پر لے کیا آپ کس طریقے سے جو ہے اچھا سر ایک پوششن دے رہا ہوں جلدی سے مجھے جو ہے بتاؤ کتنے سے ایسٹ سر ایسٹ کی کاؤسٹ ہے ایسٹ کی کاؤسٹ ہے سے دس ہزار ڈسمنٹلنگ کاؤسٹ ہے آپ کی لیٹس سے دو ہزار ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے آپ کا 20% ایسٹ کی کاؤسٹ نکال کے دو کاؤسٹ اور انٹری جلدی سے کلکلیٹ کر کے دو شاوش سالٹ کر کے دو مجھے شاوش جلدی سے سالٹ کر کے دو شاوش مجھے 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 شاوش موسیقی 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 سر کلیر ہے آپ کو ریمانوسو جواب تو دو پریزنٹ ویلیو نین سکسٹی فور ایم سوری نین سکسٹی فور نین سکسٹی فور صحیح پریزنٹ ویلیو نین سکسٹی فور آ رہا ہے اوکے میں نہیں کسی بچے نے 803 لکھاوا تھا تو آگے بڑھیں سر آگے بڑھیں سر چالو اچھی بات ہے اچھا سر سر اب دیکھو میں پڑھتا ہوں انیشن میجرمنٹ میں یہ لکھاوا ہے all the expenses and incomes incurred from the point of purchase till the point asset becomes in a usable condition is intended by management جیسا منجمنٹ چاہتی ہے ویسی condition میں جب تک نہیں آتا تب تک جتنی بھی cost ہوگی اسے پی پی کی cost کا حصہ بنے گی صحیح سوائے تین چیز ہوگی سر وہ تین چیزیں کیا ہیں سر سر refundable taxes refundable taxes کو سر آپ حصہ کیوں نہیں بناتے کیونکہ سر جو چیز واپس ہونی ہے جو چیز واپس آپ کو ملنی ہے وہ cost کبھی بھی نہیں ہو سکتی آجے سر ادھر میں نے کچھ assumption لکھوا دیئی ہے کہ دیکھو یار اگر تو sales tax اور advance tax کے بارے میں کچھ نہ لکھاؤو نا کہ وہ refundable ہے تو ہم by default assume کرتے ہیں کہ وہ refundable اور اسے inventory کی cost کا حصہ اور PPA کی cost کا حصہ نہیں بناتے اسی طریقے سے import duty custom duty octroi charges سر octroi charges کیا ہوتے ہیں سر جیسے آج کل government نے لگائے ہوئے extra duties تاکہ import کو discourage کر سکے تو extra duties جو ہوتی ہیں وہ کھلاتی ہیں octroi charges تو سر اگر تو import duty custom duty اور octroi charges کے حوالے سے کچھ نہ لکھا ہو تو ہم عظیم کرتے ہیں وہ non refundable اور اسے inventory کی cost کا حصہ بناتے ہیں آج سر abnormal losses یہ charges کیا ہوتے ہیں جسے اس کے اوپر میں تمہیں inventory میں میں تمہیں example دیتا تھا کہ سر وہ losses جو management کی ہڑا رامی کی وجہ سے ہو وہ کلاتے ہیں abnormal losses صحیح ہے نا اور سر وہ losses جو management چاہے یا نا چاہے وہ تو income ہونے ہی ہونے یہ کلاتے ہیں normal losses صحیح صرف for example جب plant driver لے کر آرہا تھا تو اسے driver نے بھنگ پیوی تھی اور driftیں مار رہا تھا اور اس کی وجہ سے driver کو penalty لگ گئی تو سر یہ جو penalty ہے یہ normal ہے abnormal ہے اگر تو driftیں نہیں مارتا بھنگ پی کے تو اسے penalty نہیں پی کرنی پڑتی صحیح اسی طریقے سے let's say install کرتے ہوئے کوئی nut bolt یا کوئی instrument یا کوئی part جو ہے plant کا damage ہو گیا تو سر یہ کون سا ہے abnormal اسے آپ pp کی cost کا حصہ نہیں بنائیں گے اس کے برقص اگر normal losses کیا ہوتے ہیں کہ for example ہمیں پتا ہے کہ جب plant کو install کرتے ہو تو سر آپ کے nuts and bolts وہ ٹوٹتے ہی ٹوٹتے ہیں آپ کچھ بھی کر لو وہ ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے وہ لگنے کا حصہ ہے تو سر وہ normal losses کہہ رہیں گے صحیح ہے اسی طریقے سے کچھ ہوتے ہیں non incidental اور incidental charges صحیح وہ کیا ہوتے ہیں non incidental اور incidental charges سر non incidental charges وہ پہلے تو یاد رکھو non incidental charges کو پی پی کی کس حصہ نہیں بناتے اور incidental charges کو بناتے ہیں اب سر پی پی incidental charges non incidental charges ہوتے کیا سر وہ charges آپ پی پی خریدو یا نہ خریدو وہ تو ہو نہیں ہو نہیں وہ charges کہلاتے ہیں non incidental اور سر وہ charges آپ پی پی خریدو گے تو انکر ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے وہ کہلاتے ہیں incidental non incidental آپ پی پی خریدو یا نہ خریدو وہ تو انکر ہو نہیں ہونے incidental پی پی خریدو گے تو ہی انکر ہوں گے ورنہ نہیں ہونے incidental تو یاد رکھو non incidental کو آپ inventory کی cost کا حصہ نہیں بناتے اور incidental کو inventory کی cost کا حصہ نہیں بناتے ہو for example سر آپ نے جو ہے اپنے factory میں accountant رکھا گئے اب accountant کی جو cost ہے بتاؤ وہ incidental to purchase ہوگی non incidental to purchase ہوگی جلدی سے بتاؤ accountant کی جو cost ہے وہ incidental to purchase ہوگی یا non incidental to purchase ہوگی جلدی سے بتاؤ sir non incidental purchase ہوگی کیوں کیونکہ آپ خریدو یا نہ خریدو وہ to incur ہو نہیں ہو نہیں تو اگر پیپر میں accountant کی salary دی بھی ہے تو آپ اسے inventory کی cost پی پی کی cost حصہ نہیں بناوگی صحیح ہے کیوں کیونکہ non incidental جیسے میں بتاؤ let's say میں مارفانی لیمیرن میں جو پلانٹ payment نہیں کر رہا تو کیا ان کی salary ہے کیا میں اسے pp cost کا حصہ بناؤ کیوں کیونکہ سر وہ جس کام کے لئے تھے اسی کام کے لئے ان کو salary مل رہی تو میں نے ایک additional کام ان سے چھپڑھ میں کروا لیا اچھا existing labor اور میں کچھ additional payment کر رہا کہ بھئی یہ plant لگا لو let's say 1000 2000 چائے پانی کے لی لگا دو تو سر کیا یہ pp cost کا حصہ بنے گی جی سر یہ بنے گی اگر کوئی اپ additional pay کر رہے میں اس plant کو لگانے لگانے لئے نئے label رکھ 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 رہ اسے جو میں pay کر رہ plant کو لگانے گئی کیا وہ pp کی cost کا حصہ بنے گا جی سر وہ بلکل pp کی cost کا حصہ بنے گا صحیح سر ایک چیز یاد رکھو training cost training cost کو آپ کبھی bp کی cost نہیں بناتے training cost اگر آپ نے training cost انگر کی ہے تو وہ کبھی bp کی cost کا حصہ نہیں بنتی training cost کبھی bp کی cost کا حصہ نہیں بنتی i hope sir آپ لوگ clear ہے آپ sir اس کے اوپر کچھ illustration کرتا ہے i would like all of you to be focused here اور یہ example solve کرو شاہ بخش یہ example solve کرو جلدی 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 چھتی چھتی اس کی رشویڈ کے گروپے بھی ڈال دو جلدی سے یہ example solve کرو موسیقی 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 ہاں بھئی کیا آنسر ہے بتاتے ہو ہاں بھئی ہاں بھئی کیا آنسر ہے بس ہم لوگوں نے بات کی کہ training cost جو ہے وہ کبھی بھی asset کی cost کا حصہ نہیں بنے گی پھر ہم نے دیکھا کہ سر جو dismantling cost ہے یا decommissioning cost جو ہے لیٹ سے ایک لاکھ کی ہے اور اگر وہ پانچ سال بعد انکر ہونی ہے صحیح ہے appropriate discount rated 10% تو ایک لاکھ کو آپ discount کرو گے 10% سے پانچ سالوں پہ تو آپ کے پاس کیا آ جائے گی present value آ جائے گی پھر ہم یہ question کر رہے ہیں اس question کو ذرا دیکھ لیتے ہیں مارفانین company یہ پورا شروع سے لے کے انہوں تک میں نے تمہوں کو پورا جو ہے یہ track میں نے کروا دیا ہے اس کا اب یہ بہت گور سے دیکھنا ہے یہ والا question یہ والا question بہت گور سے دیکھیں گے مارفانین company purchased ppt ایک منٹا بچھا مارفانین company پورا جس پی بی پورا روپیس ایک 1 ملین اترین مارفانین اترین مارفانین اترین مارفانین اترین مارفانین سارت اس 10% 1 ملین پر ہم نے خریدا ہے additional cost جو ہے وہ 3 لاکی ہے جو 3 سال بعد ان��ر ہوگی سحی ہے discount rate ہے وہ 10% requirement ہے�� ہے ہمیں 없이 ہمیں سالat ان کر ہوگی صحیح ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ 10% ہے requirement ہے ہمیں cost of PPE calculate کرنی ہے ہمیں entries بنانی ہے اور ہمیں financials کے extract بنانے ہیں تین سال ہوگی صحیح ہے cost of PPE ہم لوگ calculate کر لیتے ہیں sir invoice prices ہے 1 million صحیح ہے invoice price ہے 1 million sir decommissioning cost کی present value ہم نے کیسے لی sir 3 لاکھ کو ہم نے divide کیا 1.1 کی power 3 سے صحیح ہے تو ہمارے پاس total cost آگئی 1.225 million صحیح ہے sir entries کیا پاس ہوں گی sir entries year 0 پر PPE debit 1.225 million سے cash credit 1 million سے provision for decommissioning cost 2,25,000 سے یہ تو year 0 پر entry پاس ہو گئی اب sir آگے کیا ہوگا year 2 میں year 1 میں year 3 میں year 4 میں year 5 میں دیکھ کوئی ایک چیز سمجھو یہ جو تم نے 3 لاکھ کو آج 2 لاکھ پچیس پہ book کیا ہے تو that's obvious کہ یہ جو جو ہے 2.25 سے یہ تو آج کی present value ہے اب جیسے جیسے سال گزریں گے obviously ویسے ویسے ہی جو ہے یہ بڑھنی بھی چاہیے تاکہ تیسرے سال کے یا پانچوے سال کے end پر یہ 3 لاکھ بھی تو ہو نہیں ہے نا تب ہی تو pay off ہوگی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات تم میری بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہیں تو سر یہ تو year 0 کی value ہے نا جب ایک سال گزرے گا تو پھر year 1 پہ لے کر آنا پڑے گا پھر ایک اور سال گزرے گا تو year 2 پہ لے کر آنا پڑے گا پھر ایک اور سال گزرے گا تو year 3 پہ لے کر آنا پڑے گا تو سر آپ نے کیا کیا ایک تو آپ نے year 1 پہ depreciation لگایا 1.25 ملین دائر سے بات ہے ppe تو depreciate ہوگا ppe depreciate بھی تو ہوگا نا سر 3 سالوں پہ let's say depreciate کی ہم نے 1.25 ملین divided by 3 تو یہ depreciation expense آگیا depreciation expense debit ppe credit صحیح ہے اور سر آپ نے کیا کیا اس provision for decommissioning کو unwind کیا unwind کرنا کہتے ہیں unwind کرنا کہتے ہیں کہ سر آپ نے جو ہے اس کو ایک سال بعد کی figure پر لے کر آگئے تو سر let's say 2,25,000 ہے 2,25,000 آپ نے into 10% آپ نے کیا understood بات ہے نا اگر 2,25,000 پر ہیں تو آپ نے اس کو ایک سال بعد کی figure پر لے کر آنا ہے جب تمہیں ایک سال پیچھے لے کر آنا ہوتا ہے تو divided by 1.1 کرتے ہو اب ایک سال بعد کی figure پر لانا ہے تو multiply by 1.1 کریں گے تو 2,25,000 into 1.1 آپ کا کتنا آتا ہے سر 0.1 صحیح 10% آپ کہا جاتا ہے 22,549 اس سے آپ نے unwind کیا interest expense debit کیا اور provision for decommissioning credit کرنا یعنی اس entry کی وجہ سے اس unwinding کی entry کی وجہ سے آپ کا provision year 0 والی figure سے اٹھ کے year 1 والی figure پر آ گیا صحیح ہے اسی طریقے سے سر اب پھر year 2 آیا year 2 میں پھر آپ نے depreciation charge کیا fix straight line method ہے تو چار لاکھ 8,000 کا depreciation expense آ گیا پی پی کریڈٹ وہا اور interest expense سر اب مجھے ایک بات بتاؤ سر year 1 کے end پر آپ کے پی پی کی وہ آپ کا جو provision for decommissioning تھا اس کی value کتنی ہو گئے تھے دیکھو سر year 0 پر 2,25,000 کا تھا صحیح 2,25,000 کا 22,000 سے جو ہے آپ نے entry لگائی تو یہ year 1 کے end پر ہو گیا 2,47,000 اب 2,47,000 پہ آپ نے 10% واپس لگا 2,47,000 پہ 247 933 پہ آپ نے 10% واپس لگایا تو آپ کے پاس provision for decommissioning آ گیا interest expense debit provision for decommissioning 24,793 سر interest expense debit provision for decommissioning credit مانتے ہو یا نہیں مانتے پھر year 3 آ گیا year 3 پر آپ نے جو ہے depreciation expense debit PPE credit کر دیا 4,8,464 سر یہ depreciation expense debit PPE credit year 3 کا اور پھر واپس آپ نے unminding کی unminding کی تو interest expense debit provision for decommissioning cost credit 27,272 سر یہ 27,272 سر دیکھو 2,47,933 کا ہو گیا year 1 کے end پر پھر year 2 میں تم نے 24,000 سے entry لگائی اچھا میری جان عمر مجھے ایک بات بتاؤ آپ کو دیکھو پے تو 3,0,000,000 ہی کرنے ہے اب آج آپ نے 2,25 سے کیا تو 3,0,000,000 پر لے جاؤ گے تو اس کی cost کو expense charge کرو گے تب ہی تو liability بڑھے گی اس expense کا کوئی بھی نام ہو سکتا تا unwinding expense بھی ہو سکتا ہے مگر ہم نے اس کو یہ بولا time value of money ہے present value کیا time value of money time value of money کو interest show کرتا ہے time value of money ہے نا تو اس expense کا نام ہم نے interest expense رکھ دی ہے نہیں یہ accumulated depreciation نہیں ہوگا بلکل بھی نہیں ہوگا اچھا دیکھو حسین وہ direct اور indirect approach کے اندر ہوتا ہے صحیح ہے نا ابھی میں assume کر رہا ہوں کہ direct pp go credit کر رہا ہوں صحیح ہے بچہ جو depreciation کی entry ہے اس کے اندر میں assume کر رہا ہوں میں direct pp go credit کر رہا آج سر اب year three آ گیا year three year two کے end پر year two کے end پر 247000 پلس 24 تو یہ 2 72000 پہ ہم کھڑے تھے پھر ہم نے 10% entry لگائی تو 27000 72000 ہو گیا یہ entry 27000 72000 سے ہم نے interest expense work list book کر آ اس entry کی وجہ سے ہمارا provision for decommissioning جو ہے وہ 3 لاگ پہ آگیا اور آپ نے provision for decommissioning کو 3 لاگ سے debit کیا cash 3 لاگ سے credit کر دی مانتے ہو یا نہیں مانتے سر مانتے ہو یا نہیں مانتے سر کوئی سوال کوئی کیڑے آج سر P&L کے extract بھی بنا لیے ہر سال 3 سالوں تک ہم نے depreciation expense debit accumulation credit year one year two year three اور interest expense کو ہم نے debit کرتے گئے year one year two year three clear ہے اپ year one 22,000 year two 24,000 year three 27,000 اور سر balance sheet بھی دیکھ لو balance sheet بھی can it can do ہوں تمہیں سر بیلنس شیٹ میں ایئر زیرو پر بارہ لاکھ پچیس ہزار کا پھر ڈیپریسیشن سے کم ہوا آٹھ لاکھ سولہ پھر ڈیپریسیشن سے کم ہوا اور پھر یہ سفر ہو گیا اسی طریقے سے لیابیلیٹیز دو پچیس کی تھیں پھر جو ہے دیکھو تم نے چوبیس وہ بائیس ہزار کا جو ہے وہ انوائنڈنگ کی تو دو سنتالیس ہو گئی پھر ایئر ٹو میں پھر تم نے جو ہے وہ انوائنڈنگ کی تو دینا سر ایئر ٹھری کے اینڈ پہ جا کے یہ پی آف ہو جائیے ایئر ٹھری کے اینڈ پہ جا کے یہ پی آف ہو جائیے مانتے ہو یا نہیں مانتے سر کوئی سوال کوئی کیڑے کوئی فطور تو سر آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں نیکس سیشن میں انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ اس کو پھر فردر کنٹینیو کریں گے کل ہماری کلاس ہے تو کل انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اور ڈیٹیل میں چیزوں کو دیکھیں گے صحیح ہے کل انشاءاللہ ہم لوگی بارہ بجے کلاس ہے اپنا بہت سارا خیال رکھو پھر ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے بچہ ڈیٹیل میں چیزوں کو دیکھیں گے 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 ڈیٹیل میں چیزوں کو دیکھیں گے